اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 28 دسمبر 2022 وزارتہ خزانہ کے سامنے موجود ہیں اس ٹائم بھی ساڑھے چھے تو ہو ہی رہے ہوں گے بہت سے ساتھی گھروں میں پہنچی ہوں گے بستروں میں موجود ہوں گے جی لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ تھی کہ پرائم نسٹر آفیس سے جو سمری گئی تھی اس کے اوپر دو سوالات تھے جو اترازات لگے تھے آج فائنس ڈویزن میں پہنچے ہیں اور ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ اس پہ کہا گیا تھا کہ ویڈن ٹو ڈیز جو ہے آپ نے اسٹیبلشمنٹ ڈویزن چلی گئی ہے اور موسٹ پوابی بلی صبح اسٹیبلشمنٹ جو اس کی اوپر کچھ تحفظات تھے تفصیلی جو ہے لیٹر اس حوالے سے میں نے لکھ دیا تھا اپنی آئی ڈی سے شیئر بھی کر چکے کہ میں مذاکرات کے اندر بھی موجود رہا ہوں نیگوسییشن بھی بھی موجود رہا ہوں اور مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اپنے ملازمین اپنی کمیونٹی خواہ کلیریکل ہو یا ٹیکنیکل ہو اس کو ہم نے کس طرح سے ریلیف دلوانا ہے یہ تو آپ کا اپگریڈیشن کے حوالے سے ہو گیا پرائیم نیسٹر اسسٹن پیکش کے ملازمین کو مبارک ہو کنٹریکٹ والے ملازمین کے لیے آل ریڈی آ چکی جو اصل مطالبات ہے ہمارے تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ ہاؤس رینٹ میڈیکل کنمنس آلاؤنس میں پی اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق سو فیصد اضافہ اس کے لیے کمر کسے جو لیٹر ہم نے لکھا ہے سپیشل اسسٹنٹ پرائیم نیسٹر تاریخ باجوا صاحب نے اس کے اوپر ڈسکس لکھ دی ہے اڈیشنل سیکٹری صاحب کو اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں انکارپوریٹ ہوں گی اس کے اندر اس میسیج کو شیئر کریں تمام صوبائی قائدین کے لیے اور صوبائی ملازمین کے لیے یہ میرا میسیج ہے کہ تنخواہوں میں تفریق کا جو ایشو ہے اور ہاؤس رینٹ میڈیکل کنمنس آلاؤنس جو ہمارے مشترکہ ایشوز ہیں اس کے لیے جب تک مشترکہ جدوجہد نہیں ہوگی ایک بڑا پریشیر ہم نہیں ڈالیں گے یہ ریلیف نہیں ملے گا دعاوں میں یاد رکھیں پندرہ دن کا مندوخیل صاحب کی کمیٹی نے ٹائم دیا اس کے اندر بھی غالباً پانچ سات دن ہی رہ گئے ہیں تمام ساتھیوں کو مبارک ہو اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے دورانے سروس والے ملازمین کو بھی جو ہے میرے سمیت ہم نے اپنے بچوں کا بھی جو ہے فیوچر وہ سیکیور کیا ہے اپنے گھر والوں کا اور جو آل ریڈی دورانے سروس وفات پا چکے ہیں ان کا بھی ایشو ریزال ہوا اور اگر مندوخیل والی کمیٹی کے اندر نہیں ہوتا جو ہیلتھ بیسیکلی ہیلتھ کی اوپر جو ہے ڈیسیبل آپ کہہ لیں اس میں جو کوٹے کی اوپر تھے ان کا بھی مندوخیل والی کمیٹی میں جائے گا نہیں جائے گا تو ڈیفینیٹلی ہم ٹیک اپ کریں گے اور اس ایشو کو ریزالف کرائیں گے ساتھی اتمنان رکھیں اتفاق اتحاد کا مظاہرہ جو ہے وہ قائم رکھیں بہت جلدی بہت جلدی یہ ریلیف نہیں ملے گا ملے گا بصورت دیگر ہمارے پاس تمام آپشنز کھلے ہوئے ہیں اور یہ وہی آپشنز ہیں جب یہ فیدا بھئی یہ دیکھیں اس طرح سے پی ایس ٹو سیکٹری کدھر گئے جی چھوٹی کر رہے ہیں فیدا صاحب سلام علیکم سلام علیکم میرے بھائی جو کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بس اس کو اوپر چلیں آپ دیکھیں جو فیدا بھائی میں بات کر رہا تھا بیش میں رہ گئی کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے جو آٹھ نومبر کا ہم نے احتجاج کیا تھا اپنے مطالبات کے حوالے سے جب ریڈ زون یہاں سے جی فائیف سے ایکسٹینڈ کیا ہوا تھا زیرو پوائنٹ تک اسلام آباد ساری سائڈوں سے بند تھا اللہ کا بڑا کرم اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا ان حالات میں بھی پروٹیسٹ کیا دفعہ ایک سو چوتالیس بھی لگی ہوئی تھی پور امن رہے اور اپنے مطالبات جو ہے ہم نے ہائی اپس تک پہنچائیں اور یہ جو دونوں سمریاں تھی ہیں ہمارے مطالبات میں سے یہ پوری ہوئی ہیں تو کسی بھی صورت کے اوپر آپ کے حقوق کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں جو ہمدرد بنے ہوئے ہماری صفوں کی اندر جو کہہ رہے تھے کہ منظور نہیں ہے ایک دفعہ پھر سے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ نر بنے مادیانہ بنے اور تحریری طور پر ایک اپلیکیشن اپنے نام اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہے لکھ کے دیں کہ یہ جو ریلیف مل رہا ہے بے شک ایک روپے کا بھی ہے آپ کو یہ نہیں چاہیے اور آپ اس کو نامنظور کرتے ہیں یہ اپلیکیشن اپنے آفیس میں بھی لکھیں اور سیکٹری خزانہ کو بھی لکھیں اور ایجی پی آر کو بھی لکھیں ہمیں پتا چلے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ملازمین کو تو اکسارے ہیں کہ زیادتی ہو گئی ہے اور خود سامنے نہیں آ رہے ہیں سب سے پہلے خود نامنظور کریں ریٹن لکھ کے پھر اس کی اوپر بات کریں گے تینکیو سو مچ یہ ختم نہیں ہو رہا چچا سادیک آج گئے ہوئے تھے میرے ساتھ اوفیشل وینیوز بھی ہم فائنل کر کے آئے ہیں آفیس کا کام بھی چل رہا ہے اور یہ آپ کو اپ ڈیٹس بھی ساتھ ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں